اسلام علیکم ویورز آپ کا ہوش کیلے متنولی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہزارہ پراپٹی چینل آج آپ کے لیے بیریہ ٹاؤن فیزیٹ کے علی بلوگ میں آپ کے لیے ایک ساتھ مرلہ کا گھر لائیں جی بہت ہی اچھا گھر ہے بہت ہی مناسب قیمت میں ہے اور گیس اویلیبل ہے یہ فور بیڈ روم کا گھر ہے بہت ہی اس کا گراؤنڈ فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں بہت اچھا بڑا لائنج ہے اور ساتھ میں جو ہے ڈرائنگ روم ہے سالیڈ وڈز بہت خوبصورت اچھی کنڈیشن میں ہے گھر ساتھ مرلہ کا یہ گھر ہے اور بالکل نیئر کمرشل اور نیئر جو ہے ماسک نیئر ہاسپٹل اور سکول بھی اس کے بالکل قریب ہے اور بیک سائیڈ پہ بہت بڑا پارک ہے اور فرنٹ پہ بھی ایک پارک ہے اور منی کمرشل بھی اس کے پاس ہے ہر لیاز سے جو ہے جتنی بھی اس کی تعریف کریں وہ کم ہیں تو بہت ہی زبردست لوکیشن کے اوپر ایک زبردست گھر ہے جی آپ کسی بھی ٹائم یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے سریعہ سیمٹ اور لیبرٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے نئے گھر بنانا جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے تو اس لیے ابھی جو ہے زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ آپ جو ہے بنا بنایا گھر لیں بہت ہی زبردست گھر ہے اور وہ وارے کا سودہ ہے جی آپ جس وقت چاہیں جس ٹائم چاہیں ہمیں کال کریں سکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہیں اور اس گھر کو وزٹ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور پساند آئے گا تو اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ اس گھر کو خریدتے ہیں اور آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسی ہزار پہ جو ہے نا جی مانا رینٹل انکم کا یہ گھر ہے اور آپ یہاں انویسمنٹ کر کے اچھی انکم بھی جو ہے مانا یہاں سے آرن کر سکتے ہیں تو دو کروڑ چالیس لاکھ رپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جی تو آپ وزٹ کریں گے تو اگر آپ کو گھر پساند آیا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہم جو ہے بیٹھ کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نگوسیشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ ڈیل ہو جائے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے قریب ہے کمرشل اس گھر کے اور بالکل واکنگ ڈسٹنس کے اوپر جو ہے مین مارکٹ بھی ہے اور آپ گروسری کر کے جو ہے آپ دس منٹ کے اندر اپنے گھر پیادل واپس آ سکتے ہیں تو گھر کو اگر وزٹ کرنا ہو تو ویڈیو میں ہمارے نمبر آ رہے ہیں آپ ہم اکال کیجئے اور فوراں اس کو وزٹ کیجئے یہ سکول نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے یہ مین مارکٹ ہے کمرشل مارکٹ ہے تو ویڈیو اگر آپ کو بساند آئیے تو آپ اس کو لائک کیجئے ہزارہ پراپٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے نئی ویڈیو لانے تاکہ اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے پاکستان زندہ بہر